اللہ کی قسم کھا رہا ہوں کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنا ایک گناہ بھی چھپا سکے یہ حیاء اللہ کے ساتھ یہ حیاء کہ اللہ میں تیرے آگے کس طرح کھڑا ہوں میں نے تو اتنے گناہ کی کائنات گواہ ہے جس نے بھی اللہ کو جانا ہے اس نے آخر میں اللہ سے محبت ہی کی ہے غفار غفور اور غافر کا مطلب ہے کہ اپنے وعد مطلب کہ پردہ ڈالنے وعد ہم سمجھتے ہیں کہ میں اپنے گناہ خود چھپا رہا ہوں اگر آج میرا کوئی گناہ اپن نہیں ہوا کنسیل ڈال لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوا تو میں سمجھ رہا ہوں جی میں نے چھپایا ہے اللہ کی قسم کھا رہا ہوں کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنا ایک گناہ بھی چھپا سکے اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر جب پوری کائنات کواہ ہے اس کے گناہوں کے اوپر کہاں چھپا کے لکھے جاؤ اللہ کہتا ہے دین دھاڑے گناہ کرتا ہے یاد رکھ کوئی ڈھاپنے والا ہے پرنہ اللہ کے لئے کہ اللہ یوں پردہ اٹھا دے اللہ یوں پردہ اٹھا دے اللہ پردہ اٹھا دے تو کہاں جائیں گے آپ کہاں جاؤ گے میں کہاں جاؤں گا لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ ماف کرے گا اللہ کے بندوں اگر آج پردہ ڈالا ہوئے اس نے ماف کر دی ہے جب ہی تو پردہ ڈالا ہے اس کے حیاتے لے گی آؤ آپ میرے ساتھ کوئی کام کریں میں آپ کے ساتھ کوئی کام کریں آپ نے نا اگنور کر دی ہے آپ نے پردہ ڈال میں چھوڑا ہو بھئی وہ تو ہے پردے کے اندر ہے تو ریسٹر نے لکھا تو ہے آپ اس کو نلیفائی کیسا ہو یہی ایک امام گزرے ہیں وہ کہتے تھے کہ میں گناہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ماف کر دیتا ہے میں پھر گناہ کرتا ہوں اللہ مجھے پھر ماف کر دیتا ہے توبت النسوحہ کرتا ہوں آسوبہ آتا ہوں رگریٹ لے کے آتا ہوں آجزی لے کے آتا ہوں انکساری لے کے آتا ہوں اللہ کے آگے گر کر آتا ہوں اللہ مجھے ماف کر دی اللہ ماف کر دی لیکن ایک بات تو ہوتا ہے کہ وہ آیت قرآن کی وہ مجھے بودر کرتے رہتی ہے کہ میرا رب فرماتا ہے لا يوذلو ربی ولا انسان تیرا رب کچھ بھولتا نہیں ہے تیرا رب کچھ بھولتا نہیں ہے کل جب قیامت کے دن میں اس کے سامنے کھڑا ہوں کتنے ہی گناہ میں نے تاجدوں کے اندر ماف کرا لی ہوں گے کتنے ہی گناہ میں نے شب قدروں کی راتوں میں ماف کرا لی ہوں گے لیکن میرے رب فرماتا تو کچھ بھی یہ حیاء اللہ کے ساتھ یہ حیاء کہ اللہ میں تیرے آگے کس طرح کھڑا ہوں گے میں نے تو اتنے گناہ کی اگر تو ماف بھی کر دے جانتا تو اصلیت تو جانتا ہے ہوں تو میں مجرد ہوں تو میں گناہگار نے ہلکا کروی دیا ہے اکاؤنٹ تو تجھے پتا ہے وہ اللہ ہے بچ پین سے جانتا ہے آپ کو پالا ہے اس نے آپ کو سنبھالا ہے اس نے آپ کو لیکن پردہ ڈالتے گیا صبح کے گناہوں پہ رات کی استغفار سے پردہ ڈالتے گیا رات کی استغفار سے صبح کے گناہوں پہ پردہ ڈالتے گیا کیا آپ اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتے ہیں بس ایک بات ہے آپ کتنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اور آپ کتنا جاننا چاہتے ہیں لائف کے اندر ایک میرے صاحب سے ایک جذبہ ہونا چاہتے ہیں ہر مسلمان کے اندر ہوتا ہے کہ جس کے آگے میں چھکتا ہوں نا اس کو میں جاننا چاہتے ہیں جس کے آگے میں اپنے آپ کو چھکاتا ہوں محبت کرتا ہوں کہتے ہیں معالعجب معالعجب کتنا ہی تعجب ہے تُحِبُّهُ وَلَا تَعْرِفُ کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہوں لیکن اس کو جانتے نہیں کہہ رہے ہیں معالعجب اور اس پہ زیادہ تعجب ہے تعریفُّهُ وَلَا تَعْرِفُ کہ تم اس کو جانتے ہیں اور پہ محبت نہیں کرتے ہیں کائنات گواہ ہے جس نے بھی اللہ کو جانا ہے اس نے آخر میں اللہ سے محبت ہی کی ہے محبت نہیں دونا ہے اور یقین مانے یہ لوگ علماء جانتے ہیں یہ علم والے جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے کے بعد عبادت کے اندر نظر ہے جو قرآن پڑھنے کے اندر نظر ہے ایمان اوپر نیچے ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بھجت تاری ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے بہت گناہگار اللہ تعالیٰ میں معافت کریں لیکن یقین مانے تنہائی میں بھی بیٹھ کے پڑھیں گے اور یاد کریں گے جب آپ کلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں اللہ کے آگے جو ہے وہ اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں رو رہے ہیں اللہ کی یاد کے اندر تعریف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا تو ایسا یہ جیسے اپنی تعریف تینا خود بیان کی ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا وہ اللہ کے باس علمہ غیب اور اس کی ایسی ایسی تعریف ہے جو کائنات میں آج تک کسی نے سنی دی جب آپ دعا مانتے نا آزان کے بعد ملنے یا اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر خائز کرو کیا ہے حدیث شفاعت میں آتا ہے خاری مسلم کی حدیث ہے ابو حریر رضی اللہ تعالی ہم اسے روایت ہے بڑی لمبی طویل حدیث ہے کہ اللہ رب العزتی والجلال کے عرش کے نیچے یا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے اور سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا سینہ کھول کر ایسی سنا اور ایسی تعریف کا القا کیا جائے گا اور میں ایسی تعریف بیان کروں گا اللہ رب العزتی والجلال کے اب سارے انبیاء اور ساری انسانی ایت کھڑی ہوئی میں شر کے میدان میں میں ایسی سجدے کے اندر میں ایسی تعریف بیان کروں گا جو آج سے پہلے قائنات میں کسی نہیں سنے گا یعنی ایسے بھی تعریف کے جملے ہیں جو آج تک قائنات میں کسی نے سنے ہی نہیں ہم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے ارفارا راست سل تو عطا شفع تو شفع سر اٹھائیے سوال کریں آپ کو دیا جائے گا شفاعت کریں آپ کے شفاعت قبول کی جائے گا یہ وہ مقام محمود ہے جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیض کیا جائے گا